مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خدبے جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ چھبیس رجب چودہ سو چوالیس حجری بمطابق سترہ پروری دوہزار تیس عیسوی بعنوان قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم ترجمہ ہو آواز نسیم سعید تیمی بے شک تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بکشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و صلاح نازل ہوں آپ پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے اور اپنے کتاب میں ایسے دلائل و براہین ذکر کیے ہیں جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے ان دلائل و براہین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی چیز کو عدم سے پہلی بار وجود بکشنے پر قادر ہونا دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا جانوروں کو پیدا کرنا کی قدرت رکھنا اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہے اور تمام امیاء کرام بالاتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے باگاہے اپنے صحبہ کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے کہ گویا اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کی اوصاف کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و سنہ اسلام کے اصولوں کی تعلیم جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ دقوی الہی کا حکم رب کی ناراضگی کے وجوہات اور رضا مندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کو انتہائی حسین و جمین صورت میں پیدا کیا اور اس کو مخلوق کے لئے ہموار کیا تاکہ وہ دنیا میں اس کی عبادت کرے اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اور اس کائنات کے نشانات کو تحس نحس کر دے گا اس کے نظام کو بدل دے گا جونچہ سرج کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی چاند کو بے نور کر دیا جائے گا اور اس کی چمک جاتی رہے گی سیارے ٹوٹ کر گر جائیں گے ستارے بگھر کر اپنی روشنی کھو دیں گے سمندر میں تغیانی آ جائے گی اور اس کا پانی گرم کر دیا جائے گا پہار دھنی ہوئی روح کی طرح اڑیں گے زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اسے پوری طرح ہلا دی جائے گی پھر نہ اس میں کجی باقی رہے گی اور نہ کوئی نشب و فراز زمین کو رب العالمین اپنے ہاتھوں سے اٹھا لے گا اور اپنے غلبے اور طاقت کا اظہار فرمائے گا آسمان شک ہو جائے گا اس کا رنگ و روح بگڑ جائے گا اور اس کو رب کریم اپنے بائیں ہاں سے لپیٹ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غروف فکر کریں اس کے ناموں میں سے کچھ یہ ہے یام الدین بدلے کا دن یام الفصل فیصلے کا دن یام الحساب حساب کا دن یام الحسرہ حسرت کا دن یام الجم سب کے جمع کٹا ہونے کا دن یام البعث دوبارہ اٹھائے جانے کا دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اس رفیل کو حکم دے گا پھر وہ سور میں فوق مارے گا اور سور میں فوقا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیری سے دول رہے ہوں گے یاسین اکاون مخلوقات کے جسم سڑ گل جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودہ اٹھتا ہے جیسا کہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اٹھتے ہیں انسان کے جسم کا حریصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے اور وہ ہے پیٹ کے نچلے حصے کی ہڈی اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنا جائے گا بخاری وہ مسلم اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا اشاد بارتالہ ہے جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے الانبیاء ایک سو چار لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر فٹے گی مسلم اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائے جائے گا بخاری و مسلم جنہوں انس اور چپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی رب جو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح فائلہ دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے ابراہیم اٹھالیس اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر بھی ہوگا اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی بہت واقع ہوئی ہے مسلم بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سجا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا کچھ اہلِ ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہوگا جبکہ کافر دلت رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے ارشادِ باری تعالیٰ ہے جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے اسٹھانوں کے طرف دوڑ رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی دلت ان پر ساری ہوگی المعارج ٹیٹالیس چوالیس یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پٹی کی فٹی رہ جائیں گی اور دل حلق کو آ جائیں گے ارشادِ باری تعالیٰ ہے کئی دل اس دن خوف سے کام رہے ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہی ہوں گی النازعات آٹھ نو سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقت پسینے میں شرابار ہوں گے جس سے ان کی پریشان یا مزید بڑھ جائیں گی آپ نے فرمایا ایامت کے دن لوگ پسینے میں شرابار ہوں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک فائل جائے گا اور موہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا مخاری و مسلم دوسری حدیث میں ہے اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی مخاری و مسلم جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور اب مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب بیدو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے آسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو یا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے کہ تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرتے بخاری و مسلم تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے وہ اپنے رب کے پاس سفارش کرے تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے میرا رب آ جتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا پھر لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن سب کے سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح سب ہی جواب دیں گے پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں مجھے منظور ہے آپ فرماتے ہیں تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا پھر اللہ تعالی مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین سنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دن میں ڈالے گا تو مجھ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولے گئے ہوں گے پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں مانگے آپ کو ملے گا سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت بخاری و مسلم اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا اس وقت تمام کے تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی سف میں پیش ہوگی ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے الکحف اٹھالیس اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا ان کے سامنے ان کی اعمالوں کرتوت بیان فرمائے گا انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا رسولوں کو ان کی اپنے اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لائے جائے گا فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی درست پر انجام دے گئی ہوں گی اور عظا و جوارے بھی اپنے اعمال کی گواہی دیں گے وہ تمام صحیفے اور ریجسٹر فیلہ دی جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی ارشاد باری تعالی ہے اس دن تم اللہ کے حضور پیش کے جاؤے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا الحاقہ بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے بروز قیامت اسے بندے کے سامنے اس کا انکار نہیں کرے گا بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے اور اسے قیامت اسے بندے کے سامنے ظاہر کرے گا اور اس کا انکار نہیں کر پائے گا ارشاد باری تعالی ہے اللہ کے وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب سے تیر حساب لینے والا ہوگا وہ اپنی مشیط و قدرہ سے ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کا حساب لے لے گا حساب کو وقت سب سے پہلے بندے سے توحید اور اتباع رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نماز کے بارے میں اگر نماز درست رہی تو سارے عامال درست رہیں گے اور نماز درست نہ رہی تو وہ خائب و خاصل ہوگا قیامت کے دن کسی سشکے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اسے چار چیزوں کے بارے پوچھ نہ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کیا اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کم چیزوں میں کھا پایا اور ہر ایک نیمت میں اللہ کا بندے پر یہ حق ہے تو وہ اس کے بارے میں سوال کرے ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باج پرس ہوگی حساب کے وقت لوگ دو طرح کے ہوں گے ایک خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا جو اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے گا اللہ اس سے نحط آسان حساب لے گا وہ قیامت کے میدان میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف حسی خوشی لوٹ آئے گا دوسرا بجبختوں کا کروہ ہوگا جس سے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ گھبراتے ہوئے کہے گا کاس مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ دیا جاتا اللہ تعالیٰ اس کا سخت حساب لے گا اس کے عمل کا ذرہ ذرہ گنے گا اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں موخضہ کرے گا ارشاد باری ہے ہاں جس شخص کا نامہ اعمال اس کے پیٹ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھرکت ہوئی آگ میں جا پڑے گا اس عزیب مکان میں بندوق واللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا اہلِ ایمان اللہ کی وسیع رحمت اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انام دے گا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلوں میں لے لے گا اس سے اس کی گناہوں کا اقرار کراتے ہیں پوچھے گا کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے وہ کہے گا کہے میرے رب مجھے یاد ہے وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں دریس ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لے معاف کرتا ہوں پھر اچھے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان گواہی دیں گے یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ بانجھتے تھے دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے بخاری و مسلم نیزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے عمال تو لے جائیں ان پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عائن انصاف ہوں گے پھر کسی شخص پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر رائے کے ایک دانا کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں انبیاء سیتالیس جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا لوگ اس وزن میں اپنے اعمال اور دلوں کی درستے کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لائے جائے گا اس کا اللہ کے ہاں ایک مجسر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا بخاری و مسلم آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے عدل کا ایک مزر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا بس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوگے حتیٰ کہ بغیر سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری سے بدلہ دلوائے جائے گا مسلم وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لئے لے لی جائیں گی حالانکہ وہ خود ان کا حد درجہ محتاج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کے عزت یا کسی اور شاہی میں حق تلفے کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج اس سے بری دمہ ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہو اور نہ درہم اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنے اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے ہاتھے میں اٹھان دیا جائے گا بخاری میدان محشر میں ایک بہت بڑا اور وسیح حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا اس میں جنت کے نہرے کوتر سے دو پرنانے بہیں گے اس حوض کی لمبائی اور چورائی ایک ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی اس کا پانی دو سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کی خشبو مسک سے بڑھ کر ہوگی اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے جو انسان اسے پیے گا کبھی پیاسہ نہ ہوگا اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک کیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں اجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے جب اللہ رب العالمین بنتوں کے درمیان فیصلے سے فاری ہو جائے گا وہ لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائے سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی عطا کی جائے گی جوزک کے اوپر پلسرات قائم کیا جائے گا وہ ایک فصلے اور گرنے کی جگہ ہے وہاں قدم نہیں ٹھہر پائیں گے لوگ اس پر اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے مومن اس پر سے پلک جھپکنے میں بجلی کی سے تیدی سے ہوا کی مانندے پرندے کی مانندے اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے اس پر درانتیاں آنکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھیچیں گے ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے اور بعض جہنم میں جا گریں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پلسرات پر کہہ رہے ہوں گے اے اللہ تو نجات دے اے اللہ تو نجات دے جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پلسرات کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا پھر جب بالکل سب باق اور صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلی کی جازت دی جائے گی پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ان کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے پھر آپ کی امت پھر باقی امتیں داخل ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا جو کدار پوچھے گا تم کون ہو میں کہوں گا محمد وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولنا مسلمانوں قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک و شباہ نہیں قیامت کے دن سخت مشکل بھاری اور لمبا دن ہوگا یقی بعد دیگرے پریشانی آتی جائے گی اس کی ہولناکیوں سے بچوں کے بال تک سفید ہو جائیں گے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈرائے ارشاد باری تعالی ہے اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دن حلق تک بہت جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے لہذا اقلمن اور دانا وہ شخص ہے جس نے اس کے لئے مکمل تیاری کر لی ہے اس کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بسنے کے لئے تیار ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ کر چکا ہے اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کیلئے کیا سامان کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کس تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے کوری طرح باخبر ہے حشر اٹھارہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو میرے اور آپ سب کے لئے باوقت بنائے آپ لوگ دعا کیجئے اللہ سے اور مغفرت طلب کیجئے میں بھی اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انامات پر میں اللہ کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر مسلمانوں آخرت کے دن کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے قیامت کے بارے میں جس کا علم زیادہ ہوگا اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا لوگوں کے لئے ضروری ہے وہ ہر وقت اسے یاد کریں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں انسان پر واجب ہے کہ آخرت کے بارے میں اتنا علم حاصل کریں جس سے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور قول و فیل میں درستی تک محسنے میں معابین و مددکار ہو کامیاب وہ شخص ہے جسے اللہ کامیاب کر دے اور ناکاب وہ ہے جسے اللہ نفس کے سپت کر دے پھر جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے سوال سے قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے خرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجے اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ خلقہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے بلکہ تمام سب اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش برساتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلب عطا فرما شرک اور مشرکوں کو ضلیل فرما دشمنانی دین کو تحسن حس کر دے اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی مالک کو ام و امان اور خوشحالی کا دہورہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولیہ احف اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے نیکی و تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے سارے جہانوں کے پالنہار اور تم مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو دعا مجید پر عمل کرنے اور تیری شریعت پر نافذ کر دے توفیق عطا فرما اے اللہ تو بارش برسا اے اللہ ہمیں بارش کی نعمت سے نماز اے اللہ تو ہم پر بارش برسا اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر تم ہمیں معاف نہ کرے گا تو کوئی دوسرا معاف نہیں کر سکتا بے شک اللہ رب العالمین حلائی کا احسان کا اور اخترابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برے کام اس سے تشکر سے منع کرتا ہے وہ تمہیں اس لئے نصیت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور اللہ جو عظمت و جلال والا ہے اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ ادا کرے گا